بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کرتی ہوں ہم لوگ جا رہے ہیں کچھ فیملی فرنڈز کے ساتھ آؤٹنگ پر یہ عید کی جو وکیشنز تھی اس میں ہم نے یہ پلان کیا تھا تو ہم لوگ جا رہے ہیں ہم شارجہ سے دبائی کی طرف جا رہے ہیں یہ ہے الوادہ سٹریٹ جو کہ شارجہ میں ہے پہلے ہم لوگ یہیں اسی سٹریٹ میں رہا کرتے تھے بہت اچھی یادیں ہماری یہاں ہم شام کو ڈیلی یہاں پہ وک کے لیے آتے تھے ویسے بھی شاپنگ کیلئے بھی آنا ہوتا تھا یہاں پہ بہت اچھا ہے یہاں پہ سب کچھ روڈز بہت اچھے ہیں ویسے بھی سب کچھ بہت اچھا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہاں یہ جو خجور کے درخت ہیں یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے اور بہت اچھے لگتے ہیں روڈز بھی بہت اچھے ہیں نیٹ کلین ہوتے ہیں ہم دبائی میں ہیں یہ پارک المشرف پارک وہاں جا رہے ہیں ایکچولی ہم نے کرنا تھا وہ باربی کیوں وغیرہ تو اس کے لیے وہ بہت اچھی جگہ ہے وہاں پہ ہر طرح کا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے فیملی پارک ہے ہر طرح کی فیملیز وہاں پہ آتی ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی فرس ٹائم ہی جا رہے تھے ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا وہاں جا کر جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی جو دبائی میں یہاں رہتے ہیں تو وہ ضرور وزرٹ کیجئے گا بہت اچھی جگہ ہے بس ہم آلموسٹ پہنچنے ہی والے ہیں وہاں پر اور آپ لوگ سنائیں آپ سب کی کس طرح کی گزری سب کی اچھی گزری ہوگی انشاءاللہ اچھا یہاں پہ ایک یہ بہت اچھا ڈسپلن ہے کہ سب ہر گاڑی والا اپنی لین میں رہتا ہے کوئی اس طرح کی کٹ بغیرہ مار کے یہاں سے وہاں نہیں جاتے اور جس کی وجہ سے ایکسڈنٹ ہونے کے جو ہے نا وہ خطرے بہت کم ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی ایک بات ہے یہاں کی رولز ریگولیشن کو فالو کرنا تو ویسے بھی ضروری ہوتا ہے نا روڈ پہ سپیشلی یہ دیکھیں خجور کے درہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے جو کہ مجھے تو بہت بساند ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں بیلڈنگز بہت اچھی ہیں یہاں پہ کمال کی بیلڈنگ ہے دبردست ہر طرح سے اور یہ گرینری کا نا انہوں نے ابھی کی ہے پہلے یہاں پہ اتنی گرینری نہیں ہوا کرتی تھی اتنا ہی ان کو انہوں نے گرین کر دیا اس کو جس کی ورہا سے ایٹموسفیر بھی بہت اچھا ہو گیا ہے پہلے تو یہاں پہ شدید قسم بھی گرمی ہوا کرتی تھی اب موسم میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے نا جو کہ بہت اچھا ہے سب کے لیے سپیشلی جو لیبر طبقہ ہے ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے یہاں المشرف پار کی حدود میں ہی داخل ہوئے ہیں نا تو بس یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں یہ اس کا بورٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ ایک ٹریبلنگ کرنے کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے جسے نول کارڈ بولتے ہیں تو وہ ہی یوز ہوتا ہے تو وہ ہم نے شو کروایا تھا وہاں پہ تو پھر انہوں نے ہماری گاڑی آگے جانے دی ہم اس میں المشرف پار کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں نا تو اب ہم اپنی جگہ ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہیں ہم نے کہاں بیٹھنا ہے بار بی کیوں کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں یہ شام پانچ چھ بجے کا ٹائم تھا یہ دیکھیں فیملیز کے لیے اس طرح کے ہٹ بنایا ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس طرح سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے بہت اچھا تھا سب کچھ نیٹ کلین تھا اور ساتھ دیکھیں ڈسک بین بھی دیویاں لوگوں نے کہ آپ لوگ کچھ رہاں یہاں وہاں نہیں پھینک سکتے اللہو نہیں ہوتا نا اور یہ جو ریت ہے نا اس کو ہم پاکستانی لینگویج بھی ہم مٹی بولتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو رمل بولا جاتا ہے اور یہ بلکل بہت اچھی ہوتی ہے بلکل بھی پاؤں پر نہیں لگتی تو جناب ہم بار بی کیو کے لیے بلکل ریڈی ہیں ہم نے جگہ بھی سیلیکٹ کر لی ہے ہم لوگ بیٹ چکے ہیں اس کو بس ہم ریڈی کریں گے پورا انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو سیٹ اپ دیا ہوا اس کا بار بی کیو کے لیے کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی نا موشرف پارک میں بہت زیادہ گرینری تھی بہت زیادہ بہت اچھا لگ رہا تھا وہاں جا کے ہوا بھی بہت اچھی چل رہی تھی دیکھیں یہ سولر پینل بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جیسے ہی شام ہوئی تھی تو یہ اون ہو گئے تھے یہ دیکھیں جی جو چنہ چارٹ ہم نے بنائی تھی میں نے آپ سے اس کی ویڈیو شیئر کی تھی لاس ویڈیو میں نے اس میں آپ کو بتایا بھی تاکہ ہم لوگوں نے جانا ہے گھومنے کے لیے تو جاتے ہی ہم نے سب سے پہلے چنہ چارٹ کھائی کیونکہ بہت بھوک لگ رہی تھی پہلے ہم نے پیٹ پوجا کیا اس کے بعد پھر ہم لوگ بھی کیو کی طرف گئے تھے سویپرز بھی یہاں پہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں اگر کسی بچے نے ایسے کوئی کچھرا یہاں وہاں پھینگ دیا تو یہ اس کو اٹھا لیتے ہیں بہت نیٹ جو ہے تھی نا یہ پارک دیکھیں جی باردی کیوں کے لیے سارا سمان جو ریڈی کر رہے ہیں آگ جلائی جا رہی ہے یہاں پیتے ہم نے رام سے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا سارا کام جنٹس نے کیا تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے نا آگ کافی دیر سے جو ہے نا وہ دہکی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر اچھا ہو گیا تھا نا تو یہ سیکھے جو ہے وہ میں نے نکال لی تھی وہاں جا کر سیکھے میں گھر سے ہی واش کر کے لے کر گئی تھی تو اب میں اس کو اور ایک دفعہ ٹیشیو سے ساف کر کے میں اس کو اپنے ہزبنڈ کو جو چکن ہے وہ اس میں سیکھ میں لگا کے دوں گی تو یہ وہاں جا کر رکھیں گے اس کی بھی ریسیپی میں نے آپ کو دی ہے لاس ویڈیو میں بس چار چار پیس اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سے چکن کے پیس زرہ بڑے ہو گئے تھے تو اس میں سے چار پیس ہی لگائے ساری سیکھیں میں نے بھر دی ہیں بس اب یہ پکنے کے لیے بلکل ریڈی سٹڈی گئے دیکھیں اس کو رکھ دیا گیا ہے بچاروں کو پکنے کے لیے کولے جو ہیں ہمارے بڑے اچھے سے دہک گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی